اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ لیل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہو اصلاق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحسنات من النساء اللہ ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغو بانوالکم محسنین غیر مصافعین فمستمتعتم به منہن فاتحن و جرورہن فریضا ولا جناح علیکم فیما تراغیتم به من بعد الفریضا ان اللہ کان علی من حکیما صدق اللہ العلی العزیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی دوسری آیت پیش کی جاری ہے جو سور مبارک النساء کی چوبیسویں آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور شہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں یہ تم پر اللہ کا فرض ہے اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں ان عورتوں کو تم مال خرج کر کے اپنے عقد میں لاسکتے ہو بشرتے کے نکاح کا مقصد عفت قائم رکھنا ہو بے فتی نہ ہو پھر جن عورتوں سے تم نے متاہ کیا ہے ان کا تیشدہ مہر بطور فرض ادا کرو البتہ تیر کرنے کے بعد آپس کی رضا مندی سے مہر میں کمی بیشی کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یقین اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ سابقہ آیت میں مصور عورتوں کے علاوہ شہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں ایک عورت کا ایک ہی شہر ہو سکتا ہے اس سے وہ شہردار کافر ہوتے ہیں مستثنہ ہیں اللہ ماملکت جو کہا گیا ہے جو اسیر ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہیں کہ اگر ان کے شہردار الحرب میں موجود ہوں تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت میں حکومت ان کنیزوں کو اگر آزاد کر دے یا ان سے فدیہ لے یا انہیں مسلم قائدیوں کے تبادلے میں آزاد کر دے تو بھی درست ہے اور اگر ان کنیزوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دے تو اس صورت میں یہ سپاہی اس کنیز کا مالک بن جاتا ہے اس صورت میں مالک اپنی کنیز کے ساتھ بہنوان مملو کا مقاربت کر سکتا ہے جیسا کہ دوسری عورتوں سے بہنوان عقد نکاح مقاربت کر سکتا ہے اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں لیکن بطور حسان حلال ہیں بطور صفح حلال نہیں ہیں محسنین کا مطلب یہ کہ جب کوئی عورت کسی مرد کے عقل میں آ جاتی ہے تو وہ عورت دوسرے مردوں کے لیے آرام ہو جاتی ہے کیونکہ اب یہ عورت اپنے شہر کے حسار حسان میں محفوظ ہو گئی ہے اور جب مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے تو اس کی عفت کو تحفظ مل جاتا ہے زنو شہر کے تعلقات کو قانونی حیثت مل جاتی ہے اس سے نسوانی عفت و عبرو کو تحفظ مل جاتا ہے یہ تعلقات ایک اہد و پیمان و ذمہ داری و مسئولیت کے بنا پر قائم ہوئے ہیں نیز ان تعلقات کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی اسے بھی حسب ہونا سب کے حوالے سے تحفظ حاصل ہوگا لہذا بعض معاصر حضرات کا یہ کہنا کہ مطابع میں تحفظ نہیں ہے لہذا حسان کی شرط سے مطابع نفی ہوتی ہے تدبر قرآن میں یہ لکھا ہے محض اصحبیت پر مبنی تفسیر بھی رائے ہیں کیونکہ مطابع میں بھی جب عورت کسی مرد کے عقد میں آتی ہے تو دوسرے مردوں پر حرام ہوتی ہے آپ اس کے تعلقات کو قانونی اہد و پیمان کی حیثیت حاصل ہوتی ہیں تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو بھی حسب و نصب کے حوالے سے تحفظ حاصل ہوتا ہے اس عقد میں مال یعنی حق محر کا ذکر بھی ضروری ہے بہتر ہے کہ عقد متع اور عقد دائمی میں مشترکہ امور پر ایک نظر ڈالیں عقد متع اور عقد دائمی کے مشترکہ امور نمبر ایک عقد و نمبر دو حق محر نمبر تین حق حصانت نمبر چار نشر حرمت نمبر پانچ عدت تعجب کا مقام ہے کہ بعض اناصر حضرات نے نہایت غیر ذمہ داری سے لکھا ہے کہ مطابع میں عدت نہیں ہے ملاحظہ ہو تفہیم قرآن سورہ مومنون وہ ڈاکٹر وحب زجیلی تفسیر منیر پانچ میں پانچ میں سورے کی آیت نمبر تیرہ میں بھلا کوئی ایسا حکم ہو سکتا ہے جس میں تفہیر رحم کے بغیر اختلاط نصی کی جارت دی رہی ہو یا کسی شخص نے آج تک ایسا فتوہ دیا ہے بہرحال عقد متع اور عقد دائمی میں فقر جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے بیولوجیکل اتباع سے بھی جس ان کی ایک اہم ضرورت ہے جس سے نظر اداد نہیں کیا جا سکتا اسے بغیر دباؤ کے ذریعے اپنا صحت و فقری اتباع سے بہت سے مدرات کا سبب بن جاتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ